بسم اللہ الرحمن الرحیم چیکٹر نمبر ٹو ہم پڑھ رہے تھے لاس لیکچر میں ہم نے کاربن کے بارے میں پڑھا تھا لیونگ آرگنیزم میں کاربن کی کیا امپورٹنس ہے اور ایسے کون سے کمپاؤنڈ ہیں جو کاربن بناتا ہے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے امپورٹنس آف وارٹر ہم نے دیکھا تھا کہ ہیومن سیل کے اندر سب سے زیادہ کنسنٹریشن پانی کی ہے اور میمیلین سیل میں یہ سیونٹی پرسنٹ موجود ہوتا ہے پانی کی اور بھی بہت سی پروپرٹیز ہیں جو آگے ہم جا کے پڑھیں گے اب وارٹر کو ہم کیا کہتے ہیں میٹیم آف لائف کہتے ہیں کہ وارٹر جو ہے یہ کیا ہے میڈین آف لائف ہے جہاں لائف ہوگی وہاں پانی موجود ہوگا اور جو پانی ہے یہ کیا ہے موسٹ ابنڈنٹ کمپاؤنڈ ہے ان آل لیونگ ٹھنگز کہ جتنی بھی لیونگ ٹھنگز ہوتی ہیں ان میں جو پانی ہے یہ سب سے زیادہ پایا جاتا ہے اگر ہم ڈیفرنٹ آرگنیزم کے بائی ویٹ دیکھتے ہیں تو سکسٹی فائل پرسنٹ سے ایٹی نائن پرسنٹ جو ہوتا ہے وارٹر موجود ہوتا ہے اور اگر ہم ہیومن ٹیشو کی یا ہیومن سیل کی بات کرتے ہیں تو ہیومن سیل میں جو بون سیل ہوتے ہیں ان میں جو وارٹر ہوتا ہے وہ کتنے پرسنٹ ہوتا ہے ٹوانٹی پرسنٹ موجود ہوتا ہے اور اگر برین سیل کی بات کرتے ہیں تو برین سیل میں وارٹر جو ہوتا ہے یہ ایٹی فائل پرسنٹ موجود ہوتا ہے تو اب سب سے پہلی پروپرٹی ہم پڑھیں گے پانی کی جو کہ ہمارے پاس ہے سالویٹ پروپرٹیز کہ پانی جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے آلموس ہر چیز کو اپنے اندر کیا کر لیتا ہے ڈیزول کر لیتا ہے اب پانی جو ہوتا ہے اگر مختلف سبسٹینسز ہیں ان کو اپنے اندر کیا کر لیتا ہے ڈیزول کر لیتا ہے تو اس کی ایسی کون سی خصوصیت ہیں پانی کے اندر جس کی وجہ سے یہ مختلف جو آرگینک کمپاؤنڈز ہوتے ہیں یا مختلف قسم کے سوری کمپاؤنڈز ہوتے ہیں ان کو یہ کیا کرتا ہے اپنے اندر کیزول کر لیتا ہے تو سب سے پہلی پروپرٹی جس کی وجہ سے پانی جو ہوتا ہے سالویٹ ہے مین کے ہر چیز کو اپنے اندر آلموس دیزول کر لیتا ہے وہ ہمارے پاس ہے پولر کمپاؤنڈ یا پولر سبسٹینس دیو ٹو پولیریٹی پانی جو ہوتا ہے یہ کیا ہے ایکسیلنٹ سالویٹ ہے مین کے جو پانی ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے اگر اس کا فارمولا دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ایچ ٹرو ہو ہے اس میں ہمارے پاس دو پولز پورشل پوزیٹیو اینڈ پورشل لیگیٹیو پولز بنتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کیا کر لیتا ہے پولر کمپاؤنڈ جتنے بھی ہوتے ہیں ان کو کیا کر لیتا ہے ڈیزول کر لیتا ہے دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آ جاتا ہے پانی سالویٹ پروپٹی پانی کی ہے تو کس وجہ سے ہے آئینک سبسٹینس پانی جو ہے یہ کیا ہے آئینک کمپاؤنڈ ہے آئینک کمپاؤنڈ جتنے بھی ہوں گے وہ پانی کے اندر کیا ہو جاتے ہیں ڈیزول ہو جاتے ہیں اگر پانی کیا ہم بات کرتے ہیں واتر کی تو اس میں ہمارے پاس ہائیڈروجن آئین ایک دوسرے نمبر پر ہمارے پاس آ جاتا ہے ہائیڈروکسل آئین دو طرح کے آئین ہوتے ہیں اسی طرح جسنے بھی ہمارے پاس کیا ہوں گے آئینک سبسٹینس ہوں گے وہ کیا ہو جاتے ہیں ڈیزول ہو جاتے ہیں کسی کے اندر واتر کے اندر they dissociate into positive and negative charges لیکن جتنے بھی ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں نان آئینک سبسٹینس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں not dissolve in water اب نان آئینک سبسٹینس میں ہمارے پاس بنزین آ جاتا ہے ہمارے پاس ایتھر آ جاتا ہے ہمارے پاس آئین آ جاتا ہے تو یہ جتنے بھی compound ہیں یا substances ہیں یہ کیا ہے non آئینک سبسٹینس ہیں اور جتنے بھی non آئینک سبسٹینس ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں پانی کے اندر dissolve نہیں ہوتے تو اب پانی جو ہے یہ کیا ہے universal solvent ہے یا solvent property ہے تو اس کی دو وجوہ آپ نے پہلے نمبر پہ کیا ہے پانی ہے polar substance ہے جس کی وجہ سے یہ excellent solvent ہے اور دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے آئینک substance پانی جو ہے یہ آئینک سبسٹینس ہے اور جتنے بھی دوسرے آئینک سبسٹینس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں dissociate ہو جاتے ہیں positive and negative charges آپ پاس میں جس کی وجہ سے آئینک سبسٹینس dissolve ہوتے ہیں پانی کے اندر لیکن جو کیا ہوتے ہیں non آئینک سبسٹینس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں پانی کے اندر dissolve نہیں ہوتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس پانی کی جو property ہے یا water کی جو ہمارے پاس property آتی ہے وہ ہے heat capacity heat capacity basically ہے کیا چیز ability to absorb heat with minimum change in temperature کہ پانی کے اندر یہ کیا ہوتی ہے properties یا water کی یہ property ہے کہ وہ کیا کرتا ہے heat کو absorb کرتا ہے with minimum change in its temperature اپنے temperature میں کند تبدیلی لاتے ہوئے یہ کیا کرتا ہے کافی زیادہ امون کو یہ کیا کر لیتا ہے heat absorb کر لیتا ہے اگر آپ heat capacity of water کو define کرتے ہیں number of calories require to rise the temperature of 1 gram of water from 15 to 16 degree centigrade that is 1 اسے ہم جا کہیں گے heat capacity of water کہیں گے mean کے number of calories mean کے انرجی کی وہ مقدار ہوتی ہے basically heat capacity جو ہمارے پاس اگر 1 gram water ہے تو اس کو اگر ہم کیا کرتے ہیں اس کا temperature 15 ہے اس کو 16 degree centigrade تک لے جاتے ہیں heat up کرتے ہیں تو جو انرجی کی مقدار ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں heat capacity of water کہیں گے much energy require to break the bond کیونکہ یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے bond ہوتا ہے water میں hydrogen بارنک ہوتی ہے اس کو break کرنے کے لیے کافی زیادہ انرجی کیا ہوتی ہے require ہوتی ہے اور اسی لیے کہتے ہیں heat capacity of water جو کہ پانی کی ایک property ہے اس وجہ سے water کیا ہوتا ہے act as temperature stabilizer یہ کیا کرتا ہے temperature کو maintain کرتا ہے جس طرح different قسم کے ہمارے پاس vehicles ہوتی ہیں گاڑی ہوتی ہیں tractor لے لیتے ہیں گاڑی car یا پھر motor بس لے لیتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے جہاں انجن ہوتا ہے اس کے پاس کیا ہوتا ہے stabilizer ہوتا ہے جس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں پانی ڈالتے ہیں وہ جو پانی ہوتا ہے وہ بیسیکلی اس کا کیا function ہوتا ہے جب انجن رن ہوتا ہے heat produce ہوتی ہے تو اس water کا کام بیسیکلی کیا ہوتا ہے heat کو absorb کرنا جب وہ heat کو absorb کرتا ہے تو وہاں تک پریش جو temperature ہوتا ہے maintain رگتا ہے تیسرے نمبر پہ جو پانی کی properties یا water کی ہمارے پاس property آتی ہے وہ heat of vaporization heat of vaporization کو ہم define ہوتا ہے amount of heat require to convert water liquid into its vapor پانی liquid form سے vapor یا gas من جو convert ہوتا ہے اس دوران amount of energy require ہوتی اس ہم کیا کہتے پانی جو ہوتا ہے جب گیس میں convert ہوتا ہے تو کافی زیادہ amount میں یہ کیا کرتا ہے energy کو یا پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں heat کو یہ کیا کرتا ہے اور water کی جو heat of vaporization ہے وہ کتنی ہے 5-7-4 kilo calorie پر کیج یہ پانی کی کیا ہے یا water کی ہمارے پاس کیا چیزہ آجات ہے heat of vaporization آجات ہے اور water جب کیا ہوتا ہے vapor میں convert ہوتا ہے تو اس وقت basically کیا ہوتا ہے pooling effect mean کے ٹھنڈ up جو ہوتی ہے کیونکہ water جو ہوتا ہے energy کو کیا کا لیتا ہے absorb کا لیتا ہے جس temperature کیا ہوتا ہے ہمارے پاس 34 ہے تو 100 میں سے 2 ml evaporate ہوتا ہے تو باقی ہمارے پاس 998 molecule کے ml کیا باج جاتے ہیں water کے molecule باج جاتے ہیں اور اگر 2 ml 1000 میں سے کیا ہوتا ہے remove ہوتا ہے جو temperature فال ہوتا ہے 1 degree centigrade ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا ہے ionization of water کہ water molecule tool یہ کیا ہوتا ہے ionize ہو جاتے ہیں کسی چیز کے اندر hydrogen ion کے اندر and hydroxyl ion کے اندر اور یہ reaction ہوتا ہے reverse equilibrium mean H2 break down hydrogen and hydroxyl ion میں hydrogen and hydroxyl ion کمبائن ہوتے ہیں mean کے آپس میں ملتے ہیں اور یہ کیا کر دیتے ہیں water بنا دیتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے reaction جو ہوتا ہے mean hydrogen ion plus OH ion اور AOH plus hydrogen ion combine دوبارہ کیا کرتے ہیں water کی formation کرتے ہیں اور 25 degree centigrade میں hydrogen اور hydroxyl ion کی concentration ہوتی ہے pure water کی 10 کی power minus 7 moles next ہمارے پاس property آجات water کی water جو use as protection دین کے پانی جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے protection میں use ہوتا ہے یہاں تو کہتا ہے water is effective lubricant that provide protection against damage resulting from friction پانی جو ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے use ہوتا ہے as a lubricant اور یہ کیا کرتا ہے کوئی بھی ہمارے پاس جو آرگن ہوتا ہے اس کو damage ہونے سے یا اس پانی نکلتا ہے وہ پانی جو ہوتا ہے basically جسے ہم clear کہتے ہیں water ہوتا ہے اور جب ہم راب کرتے ہیں تو ہماری آئی ہوتا ہے اس کو پروٹیکشن کرتا ہے اسی طرح water also form a fluid cushion around the organ which protect from trauma means کہ ہمارے جو internal جسے ہمارے پاس kidney ہو جاتا ہے heart ہو جاتا ہے stomach ہو جاتا ہے تو internal organ around water layer موجود ہوتی ہے اور water layer کا کام کیا ہوتا ہے یہ ہماری جو internal organ ہوتے ان کو کیا کرتے ہے کسی بھی جھٹکے سے یا کسی بھی damage سے یہ کیا کرتا ہے protect کرتا ہے اور last ہے ہمارے پاس water کی property ہے water act as region and tre now region کی بات ہوتا ہے بہت سے chemical reaction میں کیا کرتا ہے act as region یا reactant کے طور پر کیا use ہوتا ہے اب کون کون سے ایسے reaction ہے جن میں water جو act as region کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس پہلے نمبر آجاتا ہے photosynthesis دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس آجاتا ہے hydrolysis اگر ہم photosynthesis کو دیکھتے تو photosynthesis میں کیا ہوتا ہے carbon dioxide جو کیا کرتا ہے water کے ساتھ combine ہوتا ہے اور glucose کی formation ہوتا ہے تو یہاں پہ جو water act as region یا پھر ہم اسے کیا کہ سکتے ہیں water act as reactant کے طور پر پہ یوز ہوتا ہے اسی طرح جو water ہوتا ہے یہ کیا جو provide کرتا ہے 3GT provide to the cell مختلف cell جو ہوتے ہیں جس میں ہوتے ہیں plant cell most important آ جاتے ہیں ان کو کیا کرتا ہے 3GT provide کرتا ہے اور جب یہ 3GT provide کرے گا تو 3GT کیا کرتے ہیں support کرتے ہیں plant body کو and herbaceous جو کہ ہوتے stem ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس importance of water کیا ہوتا ہے thank you so much ہوتے 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 ہوتے